حافظ آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیرو چیف اسد لگل حافظ آباد رات ایک بجے جالی ریٹ کر کے پولس محافظ اہلکاران کی ڈیوٹی وردی میں بچے کے ساتھ مبیانہ طور پر بد فیلی پولس نے پیتھی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے بد فیلی کی بجائے بوسو کنار کا مقدمہ درج کر کے اہلکار کو گرفتار کر لیا حافظ آباد گشت پر مامور پولسین محافظ اہلکاروں نے رات ایک بجے محلہ بہاورپورا میں آدل شہزاد کے گھر جالی ریٹ کیا کہ تمہارے سترہ سالہ بیٹے فیضان نے نمرانامی لڑکی کو اگوا کیا ہے والد نے کہا بیٹا تو گھر پر موجود ہے جس پر محافظ گھر میں داخل ہو گئے اور ایک ایک اہلکار رانہ ارفان فیضان کو تفتیش کے نام پر گھر کے ساتھ کھیتوں میں لے گیا جہاں گھن پوائنٹ پر فیضان کے ساتھ جنسی تجھرد کرتے ہوئے اپنی حافظ کا نشانہ بنایا جبکہ دوسرے اہلکاروں نے اہلکاروں کو خوف زدہ کیا کہ آپ کے بچے کو مار دیں گے جس پر پچاس ہزار روپے رشوت بھی وصول کر لی گئی جبکہ لڑکی کے اغوا کے وقوعے کی تھانے میں کوئی درخواست ہی نہ تھی صبح آدل شہزاد نے پولس تھانہ سٹی میں واقع کی درخواست دی تو پولس سے معاملہ دبانے اور اہلکاروں کو بچانے کی پوری کوشش کی اور ان سے مبینہ طور پر پانچ لاکھ روپے رشوت لے لی اور مدعی کو مزید خوف زدہ کیا اور تھانے میں ڈرار دھمکا کر ایک لاکھ پچکتر ہزار روپے علاج موالجے کے نام پر دیا اور اس ٹام فروش کو تھانے میں بلا کر زبردستی اس ٹام پیپر پر صلح نامہ لکھوا لیا معاملہ زیادہ پھیلنے پر پولس اہلکار رانا ارفان کے خلاف بوسو کنار کا مقدمہ درچکت کے گرفتار کر لیا پولس ذرائع کے مطابق رانا ارفان آدھی ملزم ہے کالی کی مندی تیوناتی کے دوران بھی ایک ایسے باقی میں ملوث رہا ہے جب اس سلسلے میں ڈی پیو حافظ آباد سے رابطہ کیا تو حافظ آباد سے باہر تھے تاہم ایس پی نویسٹیگیشن شاہد وڑائچ کے علم میں آنے کے بعد انہوں نے مقدمے کے تفتیشی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے